بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودی عرب سے اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ حجاج کرام اس وقت الحمدللہ مکہ المقرمہ میں پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی رہے ہیں میں آپ کو ساتھ میں بھائی تصویر بھی دکھاتا جاؤں گا تو بھائی اس طفعہ یہ ہوگا حجاج کرام کو ائرپورٹ سے لے کر حج کے میدان تک یعنی کارفات مظلفہ منا تمام تار ان کی جتنی بھی نقل و حرکت ہوگی ان کے کھانے پینے کا بھائی جتنا بھی ارینجمنٹ رہنے کا وہ سب سعودی گورنمنٹ اس دفعہ اپنی رنگرانی میں کر رکھی ہے یہ الحمدللہ اس دفعہ کے حاجیوں کو بینیفٹ ہے کافی بڑا تو بات کریں کہ مکہ ٹاور کے مکہ ٹاور کے نام پر بھائی جیسا کہ الحمدللہ پہلے بھی بہت سے عزاز ہیں یہی سب سے بڑا عزاز ہے اس کے نام پر اور میں اسی مانتا اسے ہی مانتا ہوں کہ وہ کہ حرم کے سہن میں ہی ہے جو میرے بھائی سعودیر میں مقیم ہے اور مکہ جا چکے ہیں عمرہ یا حج کے لیے ویسے بھی یا تواف کے لیے جاتے ہیں تو جو مکہ میں موجود ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ مکہ ٹاور دراصل حرم کے سہن میں ہی ہے مکہ ٹاور اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑی ایک گھڑی نصب کی گئی ہے تو بھائی حالانکہ وہ ایک ہوتل ہے اور اس کے نیچے بیسمنٹ میں فرسٹ فلور سینگل فلور تھرڈ فلور پر بھائی بہت زیادہ مارکیٹیں ہیں اور بہت مہنگی بھی ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے جیسی چیزیں وہ ایسا ریٹ تو بھائی بات کریں گے مکہ ٹاور کے نام پر اس وقت جو عزاز ملا ہے مکہ ٹاور کو یہ ہے بھائی کہ اس وقت اس دفعہ الحمدللہ مکہ ٹاور تمام تر حاجیوں کی میز بانی کرے گا جی میرے بھائی سعودی اخوار کے بتاکہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں مکہ ٹاور میں اس دفعہ جتنے بھی حاجی جائیں گے انہیں مکہ ٹاور میں ہی ٹھہرا جائے گا اگر بھائی روم کی بات کریں مکہ ٹاور کے روم کیسے ہیں تو میں نے وزر تو نہیں کیا لیکن میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ مکہ ٹاور میں ایک سو پچاس ریال میں بھی روم ملتا ہے ایسا بھی ٹائم آتا ہے کئی مہینوں میں سعودی ارم میں صرف ایک سو پچاس ریال میں آپ کو روم مل جائے گا پر نائٹ اور ایسا بھی ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ چار ہزار سے لے کر دس ہزار ریال تک پر نائٹ روم ملتا ہے مکہ ٹاور میں یعنی کہ ایک رات کا چار ہزار سے دس ہزار ریال بھی لیتے ہیں وہ ایک رات کا مکہ ٹاور کے جو کمرے ہیں ان کی بوکنگ کا اور ڈیڑھ سو ریال بھی میں نے بھائی دیکھا ہے کہ ڈیڑھ سو ریال میں بھی ایک رات کا کمرہ ملتا ہے یہ تو مختلف قسم کے پرائس ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے سیزن کے حساب سے ریٹ بڑھتا اور کم ہوتا ہے تو اس طفح الحمدللہ مکہ ٹاور تمام تار ہاجیوں کی میزبانی کرے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ